السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات مہترم آج ہم انشاءاللہ سو جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانوروں میں جو زکاةیں نکالی جاتی ہیں آپ نے مال و دولت کی زکاة پیسو کی زکاة ان تمام بارے میں تو بہت ساری جگہوں پر سنا ہوگا اور ہمارے اسی محمدی چینل پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آخر مال و دولت کی زکاة یا سونا چاندی کی زکاة کیسے نکالے اسی طرح آج ہم انشاءاللہ سو جل جانوروں کی زکاة آخر کون کون سی جانوروں کی زکاة نکالی جائے گی اور کون سی نہیں اور جانوروں میں کتنی زکاة نکالی جائے گی ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر جانوروں کی زکاة کیسے نکالی جائے گی حضرات مہترم ویڈیو پسند آئے دے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی ضرور دبائیں حضرات مہترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو بازابطہ انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کے بازابطہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں اسے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے ہمارے مدرسے یا مسجد میں گوگل پے کے ذریعے پیٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹر ایونین کے تھرو جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں حضرات مہدرم زکاہ جو ہے وہ تین قسم کے جانوروں میں زکاہ واجب ہے جبکہ سائمہ ہوں اب اوڑ گائے بکری سائمہ یعنی سائمہ اب کے بارے میں سمجھیں کہ آخر سائمہ ہے کون سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے زیادہ تر حصے چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا کرنا ہے اگر گھر گھاس لاکر کھلاتے ہو یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ یا کسی کام ملانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں ہے اور اس کی زکاة واجب نہیں یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ سائمہ ہی جانوروں کی زکاة جو ہے وہ واجب ہے اور سائمہ کسے کہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بھوسا یا اس طرح کی چیزیں کھلاتے ہیں تو پھر ان جانوروں میں زکاة نہیں ہے وہ جانور جو کھول کر سال کے زیادہ تر حصوں میں جو کھول کر چرائے جاتے ہیں تو انہی سب جانوروں میں زکاة ہے اور اگر گھر میں آپ اس کو پال کر اس کو اپنے گھر کا کھلا رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں پھر زکاة نہیں ہے اسی طرح یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں ہے اگرچہ جنگل میں چرتا ہو اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہوئے تو یہ بھی سائمہ نہیں ہے بلکہ اس کی زکاة قیمت لگا کر ادا کی جائے گی حضرات محترم اسی طرح اوٹ کی زکاة آخر کیسے نکالیں گے تو اوٹ جو ہے پانچ اوٹ سے کم زکاة واجب نہیں یعنی اگر آپ کے پاس دو اوٹ تین اوٹ یا چار اوٹ ہے تو آپ کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے اگر پانچ اوٹ ہے کم سے کم پانچ اوٹ ہے تب ہی آپ کے اوپر اوٹ کی زکاة واجب ہے پانچ اوٹ سے کم زکاة واجب نہیں ہے اور جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں مگر پچیس سے کم تو ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہے یعنی پانچ اوٹ ہوں تو ایک بکری دس ہوں تو دو بکری اسی طرح اس پر شمار کرتے چلے جائیں اسی طرح مسئلہ ہے کہ زکاة میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو بکری دے یا بکرا جو چاہے دے لیکن سال بھر سے کم کی نہ ہو اسی طرح ایک مسئلہ ہے یعنی یہ اوٹ کی یہاں پر بات چل رہی ہے اوٹ میں جو بکری دینا پاچ اوٹ جیسے ہیں تو اس میں آپ کو ایک بکری دینا ہے بکرا دیں آپ بکری لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ وہ سال بھر کی ہو اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ دو نسابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہے یعنی ان کی کوئی بھی زکاة نہیں مثلا سات اوٹھو جب بھی وہی ایک بکری اسی طرح مسئلہ ہے کہ پچیس اوٹھو تو ایک بنت مخاز یعنی ایک سال سے کوئی زیادہ عمر کی اوٹنی پیتیس تک ہے پیتیس تک یہی حکم ہے یعنی وہی ایک بنت مخاز دیں اسی طرح چھتیس سے پہتالیس تک میں ایک بنت لبون یعنی دو سال سے کچھ اوپر کی اوٹنی یہاں پر آپ کو یعنی اگر جب پچیس اوٹھو تو ایک بنت مخاز یعنی پچیس اوٹ تک آپ کو ایک بکری دینی ہے لیکن پچیس اوٹ اگر پچیس اوٹ سے زیادہ کا معاملہ اگر ہو جائے تو پھر آپ کو یہاں پر اوٹنی دینا ہے اور وہ کیا دینا ہے بنت مخاز یعنی ایک سال سے کچھ زائد عمر کی اوٹنی جو ایک سال سے تھوڑا بڑی ہو اسی طرح یہ پچیس سے پیتیس تک یہی حکم ہے یعنی وہ ایک بنت مخاز یعنی ایک سال سے تھوڑا بڑی اوٹنی دیں اسی طرح چھتیس سے لے کر پیتالیس تک میں ایک بنت لبون یعنی دو سال سے کچھ اوپر کی اوٹنی یہاں پر آپ کو دو سال سے بڑی اوٹنی دینا ہے اسی طرح چھالیس سے ساٹھ تک میں ایک حقہ تین سال سال سے کچھ اوپر کی اوٹنی یعنی اگر وہ چھالیس سے ساٹھ تک اگر آپ کے پاس چھالیس اوٹ یا پھر چھالیس سے لے کر ساٹھ اوٹ تک ہے آپ کے پاس تو آپ کو ایک حقہ دینا پڑے گا حقہ یعنی جو تین سال سے بڑی اوٹنی ہو اس کو حقہ بولتے ہیں اس کو آپ کو زکاة کے دور پر دینا پڑے گا اسی طرح ایک سٹھ سے پچھتر تک ایک جزہ دینا ہے یعنی چار سال سے کچھ اوپر کی اوٹنی یعنی چار سال کی وہ اوٹنی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ایک سٹھ سے پچھتر تک اوٹ موجود ہیں اسی طرح اگر چھیتر سے لے کر نبے تک جس کو نبے تک دو بنتے لبون آپ کو دینا ہے ایک کیانوے سے لے کر ایک سو بیس تک میں دو حصہ اس کے بعد ایک سو پہتالیس تک دو حقہ اسی طرح ہر پانچ میں ایک بکری مثلاً ایک سو پچیس میں دو حقہ ایک بکری اور ایک سو تیس میں دو حقہ دو بکریہ اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائے پھر ایک سو پچاس میں تین حقہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہر پانچ میں ایک بکری اور پچیس میں بنتے مخال چھتیس میں بنتے لبون یہ ایک سو چھیاسی بلکہ ایک سو پنچانوے تک یہی حکم ہے یعنی اتنے میں تین حقہ اور ایک بنتے لبون پھر ایک سو چھیانوے دو سو تک چار حقہ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پانچ بنتے لبون دے دے پھر دو سو کے بعد وہی طریقہ پڑھتے جو ایک سو پچاس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری پچیس میں بنتے مخال چھتیس میں بنتے لبون پھر دو سو چھیالیس سے دو سو پچاس تک پانچ حقہ اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اوٹ کی زکاة میں جو اوٹ کا بچہ ہے اوٹ کا جو بچہ ہے دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ نہیں لیا جائے گا یعنی جو بچہ اس کے طور پر دیا گیا ہے وہ کم سے کم مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ پھر اس اس اوٹ کی زکاة کو نہیں لیا جائے گا اسی طرح گائے بھائیس کی بھی زکاة ہے گائے بھائیس کی زکاة کا جو معاملہ ہے اس کا مسئلہ جو ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تیس سے کم گائیں ہوں تو زکاة واجبی نہیں ہے اگر آپ کے پاس تیس سے کم گائیں ہوں تو زکاة ہی واجب نہیں جب تیس پوری ہوں تو ان کی زکاة میں ایک طبعہ یعنی سال بھر کا بچڑا یا طبیعہ یعنی سال بھر کی بچیہ ہے اور چالیسوں تو ایک مسن یعنی دو سال کا بچڑا یا مسنہ دو سال کی بچیہ اسی طرح ان سٹھ تک یہی حکم ہے پھر ساٹھ میں دو طبیعہ یا دو طبیعہ پھر ہر تیس میں ایک طبیعہ اور ہر چالیس میں ایک مسنہ یا ایک مسنہ مثلا ستر میں ایک طبی اور ایک مسن اور اسی میں دو مسن اسی پر قیاس کرتے ہیں آپ چلے جائیں اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ گائے بھیس کا ایک حکم ہے اور اگر دونوں ہوں تو ملا لیں جیسے بیس گائے ہوں اور دس بھیس تو زکاة واجیب ہو گئی اور زکاة میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو تو زکاة میں وہ بچہ لے جو متوسط درجہ کا ہو اسی طرح ایک بھیڑ ہے بکری وغیرہ جو ہوتی ہے ان کی زکاة آخر کیا ہوتی ہے تو اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ چالیس سے کم بھیڑ بکری آگر ہیں انسان آج کل گائے بھیس تو اتنا زیادہ نہیں بالتا لیکن بکریہ تو بالتا ہی ہے لیکن اگر چالیس سے کم بکریہ ہوں یا بھیڑ ہوں چالیس سے کم تو زکاة واجیبی نہیں ہے اور چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی حکم ایک سو بیس تک ہے یعنی ان میں بھی وہی ایک بکری ہے اور ایک سو اکیس میں دو بکری اور دو سو ایک میں تین بکری اور چار سو میں چار بکری پھر ہر سو پر ایک بکری اور جو دو نسابوں کے بیچ میں ہیں ان کی زکاة ماف ہے اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ زکاة میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا جو کچھ بھی ہو یہ ضرور ہے کہ سال بھر سے کم کا نہ ہو اگر کم کا ہو تو قیمت کی حساب سے دیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بھیڑ دمبا بکری میں یعنی جو بھیڑ دمبا وغیرہ ہے یہ بھی بکری میں ہی داخل ہے کہ ایک قسم کے نساب پوری نہ ہو تو دوسری قسم کو ملا لیں اور زکاة میں بھیڑ دمبا بھی دے سکتے ہیں مگر سال بھر سے کم کے نہ ہو یعنی اگر مان لیں کہ بھیڑ آپ کے پاس بکری جو ہے وہ تیس ہے اور دس بھیڑ ہے تو زکاة آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی اس کو ملا لیں یا بکری زیادہ ہے بھیڑ کم ہے یا بھیڑ زیادہ ہے بکری کم ہے تو جو بھی ہے اس کو ملا لیں کیونکہ وہ دونوں جو ہے وہ بھیڑ دمبا بکری یہ تینوں ایک ہی حکم میں ہیں اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر اسی کے پاس اوٹ گائے بکریہ سب ہیں مگر نساب کسی کا پورا نہیں تو نساب پورا کرنے کے لیے ملائے نہیں جائیں گے اور زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ گھوڑے سے گدھے یعنی مثال کے طور پر عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ بکریہ یا اتنی زیادہ گائے بیس لوگ نہیں پالتے اور اگر نہیں پالتے تو ان کے اوپر ان جانوروں کی کوئی بھی زکاة نہیں ہے اگر ان کی جو مقدار ہے وہ پوری ہوگی تب ہی ان کے اوپر زکاة واجب ہوگی اور اگر مقدار پوری نہیں ہے تو زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کھچر جو ہوتا ہے وہ اگرچہ چرائی پر ہو یعنی جو کھچر ہوتا ہے گھوڑے سے گدھے کھچر جو ہوتا ہے اگرچہ یہ چرائی پر ہو ان کی زکاة نہیں ہے ہاں اگر تجارت کیلئے ہو تو ان کی قیمت لگا کر اس کا چالیسوہ حصہ زکاة میں دیا جائے گا حضرات مہدرم امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ زکاة کے مطالق جانوروں میں کیسے زکاة نکالا جائے گا اس کے مطالق چند باتیں تھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ ویڈیو میں ہم کھیتی اور پھلوں کی زکاة کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آخر پھلوں کی زکاة کیسے نکالی جاتی ہے کس زمین پر عشر ہے اور کس پر نصف عشر ہے اور زمین آخر کتنی طرح کی ہوتی ہے مزید ہم یہ بھی جانیں گے کن چیزوں میں عشر واجب ہوتا ہے اور زمین کے عشری اور خراجی ہونے کی کون کونسی صورتیں ہیں یعنی پھلوں میں یا آناجوں میں کیسے عشر نکالا جاتا ہے ان تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ